سندھ کے بلوچ جن کو سندھی میں بر اوچ کہتے ہیں یہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں رہنے والے سندھی بولنے والے بلوچ قبائل کی ایک کمیونٹی ہے اس خطے میں صدیوں سے آباد بلوچ قبائل سندھ میں بڑی ذریعرازی اور متعلقہ کاروبار کے مالک ہیں ان کا ایک بڑا حصہ سندھ میں جاگردار ہے پاکستان کی دو ہزار تئیس کی مردم شماری کے مطابق سندھ کی کل آبادی پانچ کروڑ اناسی لاکھ اکتیس ہزار نو سو ساتھ ہے چالیس فیصد تک سندھیوں کا نسلی طور پر بلوچ نصب ہے بلوچ قبائل بنیادی طور پر سولویں صدی میں سندھ میں آباد ہوئے تھے سندھ میں بلوچوں کی زبردست اکثریت پائی جاتی ہے سندھ کی سب سے دوسری بڑی قوم بلوچ ہے اور کم از کم دو کروہ بلوچ سندھ میں آباد ہے ایک اندازے کے مطابق سندھ کے بلوچ سب سے زیادہ سندھی بولتے ہیں پھر سرائی کی اور اس کے بعد سندھ کے بلوچوں میں سے بیس کیسد بلوچ بلوچی اور براہوی بولتے ہیں اسی فیصد بلوچ سندھی اور سرائی کی بولتے ہیں اس سے تقریباً گیارہ اشاریہ آٹھ میلین سندھیوں کی تعداد ملتی ہے جن کا تعلق کچھ بلوچ ہے تالپور خاندان سندھ اور بلوچستان میں آباد ایک سندھی بولنے والا بلوچ قبیلہ تھا جس نے اس خطے پر حکومت کی ویکی پیڈیا کے مطابق تالپور نسلی طور پر بلوچ اور عقیدے کی لحاظ سے شیعہ مسلمان تھے انہوں نے سترہ سو تیراسی سے اٹھارہ سو تینتالیس تک حکومت کی جب انہیں میانی کی جنر اور ڈوبو کی جنر میں انریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تاہم تالپور خاندان کی شمالی خیرپور شاخ نے خیرپور کی شاہی ریاست کے طور پر برطانوی حکومت کے دوران ایک حد تک خودمختاری برقرار رکھی اس کے حکمران نے اکتوبر انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے ایک خودمختار علاقے کے طور پر نئے پاکستان میں شمولیت اختیار کی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلوچوں نے چھوٹے برفانی دور میں بلوچستان سے حضرت کی تھی چھوٹے برفانی دور کی طریف ویوائیتی طور پر سولوے سے انیسویں صدی تک یا متبادل طور پر تقریباً تیرہ سو سے لے کر تقریباً اٹھارہ سو پچاس تک کی مدت کے طور پر کی جاتی ہے اگرچہ مقامی ریکارڈ کے ساتھ کام کرنے والے موسمیاتی ماہرین اور مورخین اب اس مدت کے آغاز اختتامی تاریخوں پر متفق ہونے کی توقع نہیں رکھتے جو کہ مقامی حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہے جامعہ کراچی کے ڈاکٹر اختر بلوچ کے مطابق بلوچستان کی آب و ہوا بہت سرد تھی اور سردیوں میں یہ خطہ غیر آباد اس لیے بلوچ لوگ پولیوں کی شکل میں حضرت کر کے سندھ اور پنجاب میں آباد ہوئے سندھ کے بلوچ زیادہ تر سولویں سے انیسویں صدی میں بلوچستان سے سندھ منتقل ہوئے سندھ میں بلوچوں کی اکثریت تاریخی طور پر سرائیکی کو اپنی مادری زبان کے طور پر بولتی ہے یہی وجہ تھی کہ پرانے زمانے میں بلوچ کی اسطلعہ سندھیوں کی طرف سے سرائیکی بولی کے لیے ایک دوسرے کے بدلے استعمال ہوتی تھی آج بھی بہت سے بلوچ سرائیکی کو اپنی پہلی زبان کے طور پر بولتے تاہم شہری سندھ کے بہت سے بلوچ صرف سندھی کو پہلی زبان کے طور پر بولتے آج زیادہ تر بلوچ یا بر اوچ اپنی پہلی زبانوں کے طور پر سندھی اور سرائیکی بولتے بلوچستان اور سندھ کے سرحدی علاقوں کے خانہ بدوش بلوچ سندھی اور بلوچی کی ملتی جولتی زبان بولتے حالیہ نقل مکانی کرنے والے سندھی بلوچ دو بولی بولنے والوں میں تقسیم ہیں سندھ کے بالائی ازلا کے بلوچ بلوچی کی سلمانی مشرقی بلوچی بولی بولتے اور کراچی جیسے نچلے ازلا میں اور دیگر ازلا میں بلوچ مکرانی جنوبی بلوچی بولی بولتے براہویوں کی ایک چھوٹی سی تعداد براہوی بھی بولتی ہے یہ زبان بلوچستان کے وسطی ازلا میں بھی بولی جاتی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی